پشاور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان یوت پارلیمنٹ کے یوت منسٹر براہ اقلیت اور پاکستان تحریک انصاف منورٹی وینگ کے صبحی ڈپٹی جنرل سیکٹری جیدون جوزف کی سربراہی میں پشاور پریس کلپ کے باہر سانہ سرگودہ کے خلاف مسیح قوم کا پر امن احتجاج ہوا جس پر پشاور کے مسیحی لوگوں کی جانب سے پریس کلپ کے باہر پورا من مظاہرہ کیا گیا اور سرگودہ کے مسلوم مسیحوں کو انصاف دلانے کے لیے نعرہ بازی کی گئی اور احتجاج ریکورٹ کروایا گیا یوت پنسٹر جنرل جوزف نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سانہ سرگودہ کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور آلہ عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں اس واقعہ کے شرپسند انصار کو کیفر کردار تک پہنچ جایا جائے اور سرگودہ کے مسلوم مسیحوں کو جلد از جلد انصاف دیا جائیں اسی موقع پر انصاف منورٹی ونگ پشاور کے نائب صدر سمیر اکیل ایڈیشنل سیکری جنرل شیز اور تحصیل پیش دکھرا کے صدر فرحان پرویز اور دیگر اقلیتی رہنما بھی موجود تھے